اسلام علیکم نالچ آئیم خوش آمدید دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت نے وپاقی بجٹ 2021 قوم اسملی سے منظور کر لیا ہے جو کہ وپاقی وزیر برائے خزانہ شوقت ترین نے 11 جون 2021 کو قوم اسملی میں پیش کیا تھا لیکن آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں میں آپ کو وپاقی بجٹ 2021 کی اہم نکات کے بارے میں بتانے جا رہا کہ وپاقی بجٹ 2021 میں کس چیز کے لئے کتنا رقم مختص کر دیا گیا ہے تو چلیے بھی ورز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں وپاقی بجٹ 2021 کا کل حجم 8487 بیلین ہے جس میں سب سے زیادہ حصہ یعنی 3060 بیلین بیرون قرضوں کی ادائیگی کے لئے مختص کر دیا گیا تھا جو ٹوٹل بجٹ کی 34% بنتا ہے دوسری نمبر پر سب سے زیادہ حصہ یعنی 1370 بیلین دپا کے لئے مختص کر دیا گیا تھا جو ٹوٹل بجٹ کی 16% بنتا ہے تیسری نمبر پر سب سے زیادہ حصہ یعنی 1168 بیلین انیپسی ایوارڈ کی تحت سبوں کیلئے مختص کر دیا گیا ہے جو ٹوٹل بجٹ کی 14% بنتا ہے چوتھی نمبر پر سب سے زیادہ حصہ یعنی 964 بیلین مختلف ترقیاتی منصوبوں کیلئے مختص کر دیا گیا ہے جو ٹوٹل بجٹ کی 11% بنتا ہے پانچویں نمبر پر سب سے زیادہ حصہ یعنی 682 بیلین مختلف اشیاء پر سبسڈی دینے کیلئے مختص کر دیا گیا ہے جو ٹوٹل بجٹ کی 8% بنتا ہے چٹے نمبر پر سب سے زیادہ حصہ یعنی 640 بیلین تنخواہوں اور پینشن کیلئے مختص کر دیا گیا ہے جو ٹوٹل بجٹ کی 8% بنتا ہے وپاقی بجٹ 2021 کا 7% حصہ دیگر اشیاء کیلئے مختص کر دیا گیا ہے تو ویورز یہ تھی وپاقی بجٹ 2021 کی حوالے سے چند اہم معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل نالج آئے کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیے